خراب تھی اس کو لیویل رکھے اس کو پنچ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جو ہیٹ ہوتی نا یہ کنٹرول کرتی ہے بلاس کے لیے الگ اپشنز ہوتے ہیں جیسے ہم بلاس پنچنگ کرتے ہوں پی سی بھی کے لیے الگ اپشن ہوتے ہیں یہ ایل سی ڈی ہے اور یہ پی سی بھی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں میں نے ایل سی ڈی دبایا یہ ایل سی ڈی پر آ جائے گا دیکھیں اس کی لارج ہوتی دو سو چارٹ پر جائے کے رکھتی ہے اب ہم انشاءاللہ اس کا ریزلٹ لیں گے آپ کے سامنے دکھائیں گے لائیو ریزلٹ دکھائیں گے کوئی دکھاتا نہیں ہے لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو لائیو اس کا ریزلٹ دکھائیں گے جعوید بھائی آپ کے چینل پر فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا اپنا چیکنگ کا کارڈ ہوتا ہے یہ الحمدللہ ہمارا یہ ایوریتھنگ ہے نہ لائن آ رہی ہے نہ کوئی پٹہ ہے نہ کچھ ہے یہ اس کے لئے ایک آئیسیز خرابتی جو ایک پٹہ آ رہا تھا اس کے بارے بتا رہی ہے یہ ٹی سی ایل ہے ٹی سی ایل ہے ٹی سی ایل ہے ٹی سی ایل ہے یہ اکثر کافی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک آف آئیسیز ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات کافی مشین والے یوز میں لگاتے ہیں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا رول ہے ہمارا پاس زیرو میٹر ہم سامان چاہنا سے ایمپورٹ کرتے ہیں اچھا یوز میں اور زیرو میٹر سامان میں یہ ہے کہ لائف اچھی ہو جاتے ہیں نمبر لکھیں ہم نے کسٹومرز کا یہ دیکھیں یہ سکرین ابھی آ رہی ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر فائل تا پورا پینل ہی میوٹ آیا تھا یہ پورا بلیک تھا یہ جو پرنٹ ہوتے ہیں بائی پاس جو ہوتا ہے جو ایک سے چیشے فائرگ ہو جاتے ہیں جو کسٹومر کہتے ہیں کہ اب اسے پھیک دو کافی مکینک کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے ہم وہ انشاءاللہ زندہ کر کے دیں گے آپ کو آدھے ایک گھنٹے پہلے ہی ریڈک ہے اور ہم اسی طرح کیسے چلا سکتے ہیں وڈگن مشین ہوتی ہے جسے ہم کا پیسیز اتارتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا سینر ہے اس کے مشین کے بعد جو مین چیزیں وہ ہے اس کی ایسی ایف ٹیل شیشے اور ٹی سی بھی پہ نہیں لگے گی پنچ نہیں ہوتی مشین اس کے اندر لگتی ہے اور اسی سے ہی پھر پنچ ہوتی ہے اس کی کچھ مکینک لوگ آئی سی شیر دیتے ہیں یہ سیمسنگ اوڈیجنل کا پینل ہے اور چار کفالہ پینل کرتا ہے جسے اندر دیکھیں ہے بائٹ آ رہا ہو یہ لائن ہے اب ہم اس کی کف آئیسیز اتاریں گے سر 32 انچ سے لے کے ایٹی فائیف اور ایک سو پانچ انچ تک بھی آیا ہے ہم الحمدللہ سارے پینل ایویلیبل یہ سارے اس کی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سپلائے کلاتی ہے یہ پچپن انچ کا ہائر کا پیس ہے یہ کارڈ ہوتا ہے مدربورڑ کا یہ فور کے پینل ہے این آئیسیز یہ ہوتی ہے جسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جو پنچ ہوتی ہیں پیلر پٹی کلاتی ہے یہ کوف آئیسیز ہوتی ہے جو اس کو پنچ ہوتی ہے اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں جاویس ہے تور ایک بار پھر میں آپ کی خدم میں حاضر ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آج جس جگہ میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مشین ہے یہ ایسی مشین ہے جس پہ جو ہے لوگ LED خراب ہو جاتے ہیں ان کو اسکریپ کر دیتے ہیں تو ابھی ان کو اسکریپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشین ایسی ہے کہ جو آپ کے اسکریپ ہونے والے LED ہے ان کو بھی بالکل ٹھیک کر دے گی ان پہ کافی کام ہوتا ہے زیادہ تر یہاں پہ کراچی میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے اس کے بارے میں پوری معلوم آل لیں گے جو زیادہ تر پینل کے ایشو آتے ہیں وہ بھی اس پہ ٹھیک ہو رہتے ہیں ان سے علاوہ بھی کافی پرابلم ہیں جو یہاں پہ یہ سول کرتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل لیں گے کیا کیا کام ہوتا ہے کس کس طرح کا کام ہوتا ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور کور کونسی LED ٹھیک ہوتی ہیں اوریجنل بھی ہوتی ہیں چائنہ والی بھی ہوتی ہیں اس کے بارے پوری معلوم آل لیتے ہیں تو آئیں ڈاکاڑے ویڈیو سٹار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں اس سے پہ دیکھ رہتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس طرح شیئر بھی کریں یہ ہے علی الیکٹرونکس آئیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ان کا سیٹ اپ ہے یہاں پہ پوری LED بننے کے لیے آتی ہیں کافی ان کے پاس جو ہے مواد موجود ہے ان کے پاس دیکھیں یہ پورا سب ان کے پاس موجود ہیں کافی بڑے پیمانے پر ان کا کام ہے یہاں پہ بھی دیکھیں کافی LED موجود ہیں جو رپیار ہونے کے لیے آئی ہیں کچھ ہو چکی ہیں اور یہاں پہ اندر جو ہے ان کا پراؤپر سیٹ اپ ہے یہاں پہ یہ اس کا ہو رہا ہوتا ہے علیکم سلام بھائی نے امینا نام بتا دی گا سر میرا نام پہ محمد ڈلاور ہے حمد کا ایڈر سمجھا دی گا سر میری حمد کا ایڈرس ہے سر اگر ہی الیکل چوب سے ہمجھے چھپょک اسے تو دیکھ لے گلی ہے تو اس سے تھوڑا سا ہمجھے علم representation موجود ہے slitس نمبر 102 اور 103 ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بسیکلی کیا کام ہوتا ہے ایلی ڈی کے حوالے سے اس بتایی گا پیا اور ہمیں دکھائی گا بھی کیس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس بسیکلی جو کام ہوتا ہے جو ایلی ڈی گلاس ہوتا ہے یہ اسقا ہوتا ہے کیسے ایтора ایلی ڈی پینل ہے ایلی ڈی میں لائنہ آجاتی ہیں اس کے پٹا آجاتا یہ اب میوٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ کوف آئیسیز لگا کے یہ مسئلہ ہل کیا جاتا ہے ہمارا اچھا اور یہ مشین جو ہے آپ کے پاس اسپیشل یہ کس طرح ہے میں جو چیزیں اب ہمارے پاس یہ مشین ہی ہے یہ مشین ہی جو ہوتے ہیں یہی پنچ کرتی ہے جو ہم کاف آئیسیز اس پر رکھتے ہیں یہی پنچ کرتی ہے میں کام ہی اسی مشین کا ہے اچھا تو پھر دکھائی گا ہمیں کیا کیا فالڈ آتے ہیں اور کس طرح اس کی ایک کاف آئیسیز خراب تھی جو میں نے ابھی یہ آپ کے سامنے بون کر کے دکھائی جائے گی یہ ہماری پوری مشین ہے یہ بتائی گا جس طرح بتا رہا تھے اس کا سریعہ بھی ہم آپ کو یہ پنچ کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ اچھا اس کے کیا فالڈ آ رہا ہے پہلے یہ بتا دیئے اس کے کیا فالڈ تھا پہلے سر اس کے اندر یہ خراب تھی اب یہ ہم اس کو پنچ کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو گراتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو لیویل پر رکھ دیا اب ہم یہ اس کا یہ اٹھائیں گے اس نے کہتا ہے ٹیپلون کیا کہتا ہے اس کو ٹیپلون یہ بھی ٹیپ کے لاتی ہے یہ جو اس کی جو ہیٹ ہوتی نا یہ کنٹرول کرتی ہے اب یہ اس کے اوپشنز ہیں سٹارٹ ونی سٹارٹ ٹو اچھا گلاس کے لیے الگ اوپشنز ہوتے ہیں جیسے ہم گلاس پنچنگ کرتے ہوں پی سی بھی کے لیے الگ اوپشن ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دکھائیں گے ویورس کو کہہ دیکھیں یہ ایل سی ڈی ہے اور یہ پی سی بھی ہے اب یہ دیکھیں میں نے ڈی دبایا یہ ڈی پر آ جائے گا یہ گرین والی جو لائٹ جل رہی ہے یہ ڈی لکھا ہے یہ ڈی آگئی اب ہم میں اس کو پی سی بھی دباؤں گا یہ دیکھیں پی سی بھی پر آگئی تو جب ہم یہ پی سی بھی سکیلر پنچ کرتے ہیں تو یہ پی سی بھی پر آتا ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ جل گئے مقصد ہمارا ہیٹ سٹارٹ ہو گیا اب یہ پنچ ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہ ویورٹ سو دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی لائٹ جوتی دو سو ساٹ پر جائے کے رکھتی ہے اچھا یہ بھی چل رہی ہے یہ بھی چل رہی ہے ابھی یہ بھی پنچن ہوگی یہ ابھی پنچ ہو چکی ہے اب ہم انشاءاللہ اس کا ریزرٹ لیں ہے آپ کے سامنے اچھا یہ دیکھیں دو سو پر پوری ہو گئی ہے آگے چلی گئی ہے کسی یہ آپ کے لائن جو ہے اس کی جی جی یہ ہیٹ پوری اس نے پوری اپنی ہیٹ دی دی دو ساٹ تی سے دو سو تی سے سٹارڈ ہو کے دو سو سٹارڈ پر اس نے کلر کر دی گئی ہے اب ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزرٹ دکھائیں گے لائیو ریزرٹ دکھائیں گے کوئی دکھاتا ہے نہیں لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو لائیو اس کا ریزرٹ دکھائیں گے جعوید بھائی آپ کے چینل پر پر فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا اپنا چیکنگ کا کارڈ ہوتا ہے یہ آپ یوگرز کو دکھا بھی سکتے ہیں اب یہ اوپر دکھائے ریزرٹ آ جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ریزرٹ آ جائے یہ الحمدللہ ہمارا یہ ایوریتھنگ ہے نہ لائن آ رہی ہے نہ کوئی پٹہ ہے نہ کچھ ہے یہ اس کے لئے ایت آف آئیس خرابتی جو ایک پٹہ آ رہا تھا انشاءاللہ ہم نے اوکے کر دیا ہے یہ کتنے انچ والی لسیڈی کی تھی اور کون سی کمپنی کی تھی یہ ٹی سیل ہے یہ ٹی سیل ہے یہ اکثر کافی موڈلز میں شیشہ ہیں بڑی ہم نے ابھی ٹی سیل سے نکالا ہے یہ چالیس انچ کا ہے اور اگر ہم اس کا خرچہ بولیں تو ہمارے ویسے جو ریٹ ہیں ہم ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں اس کا سامان جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک آف آئیسیز ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات کافی مشین والے یوز میں لگاتے ہیں لیکن الحمدللہ جعوید بھائی ہم لوگوں نے یوز والا کام نہیں کرتے کہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا رول ہے ہم آپس زیرو میٹر ہم سامان چائنے سے ایمپورٹ کرتے ہیں پورا زیرو میٹر یہ سامان ڈالتا ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رول پڑا ہوئے یہ ہے آئیسیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زیرو میٹر سامان ڈالتا ہے اچھا یوز میں اور زیرو میٹر سامان میں یہ ہے کہ لائف اچھی ہو جاتی ہے یوز میں تو ہوتا ہے کہ ایک چیز یوز ہوئی بھی لگتی ہے اور دوسرا ہی یوز زیرو میٹر جو سامان ہوتا ہے اس کے لائف اچھی ہوتی ہے بسیکلی ہم لوگ چارجز جو ہیں وہ چارلیس انٹھ کے آٹھ ہزار سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو آپ کے چینل سے آئے گا مجھ کو انشاءاللہ سات سے لے کے نو ہزار تک کے انشاءاللہ پینل وی آئی پی کر کے دے دیں گے اس پر دوبارہ یہ فول تو نہیں آتا ہے انشاءاللہ یہ فول آتا نہیں جو ہم سامان لگاتے ہیں انشاءاللہ اس کی گارانٹی دیں گے ایک ہفتے کی ہماری چیکنگ وارانٹی ہوتی ہے آپ دن راج چلائیں ویسے ہم کسٹومرز کو ایک دن روکتے ہیں کہ آپ سگنیچر کر کے چلے جائیں ساری چیزیں کر کے چلے ہم ایک سے دو دن اس کو چیکنگ کے لئے چھوڑ دیں جیسے کہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ بھی ٹی سیری ابھی بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹومر کا نمبر بغیر ہم نے لکھا ہے اچھا tiersیکIDE یہ سکرین ابھی آ رہی ہے جو انھوں نے بنایا ہے خورپ یہ نمبر کا جدوس نہیں تب欺cuz یہ نمبر بھی جس پین نے لکھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی یہ پین نمبر پین میں لکھا ہے یہ ریپیئر ہو چکا تھا اس کا جتنا خرچہ تھا جو آپ نے کرا اور اس پر کیا فالتا سر اس کے اندر فالتا پورا پینل ہی میوٹ آیا تھا یہ پورا بلیک تھا یہ اچھا پورا بلیک تھا ہم نے اس کی سکیلر دو کفائیسیز اور جو اس کے جو پرنٹ ہوتے نا بائی پاس جو ہوتا ہے جو ایک سے شیشے فارغ ہو جاتے ہیں جو کسٹرومر کہتے ہیں کیا رہا اب اسے پھیک دو کافی مکینک کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہیں ہم وہ انشاءاللہ زندہ کر کے دیں گے آپ کو یہ بلکل ہی فارغ کا شیشہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی ریڈی کیا اور ہم اسی طرح کیسے چلاتے ہیں اس کو تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائے تو کسٹرومر بھی مطمئن ہی سے کیا سر اس کے علاوہ ہم لوگ جو اس پر سمان یوز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوڑ گرن ہوتے جس سے ہم لوگ کفائیسیز بغرہ اتارتے ہیں اس کے بعد یہ تھینر ہے جو عام تھینر لوگ یوز کرتے ہیں یہ تھینر ہے تھوڑا ہم لوگ مہنگا والا یوز کرتے ہیں اس پر کیونکہ گلاس ہوتے گلاس کے پرینڈ ہوتے بہت ہلکے تو اس کے لئے ایک اچھا والا تھینر ہی یوز کیا جاتا ہے اس سے ہم شیشہ وغیرہ ساف آف کر کے پھر اس کے بعد جو سب سے اس کے مشین کے بعد جو مہن چیزیں وہ ہے اس کی ایسی ایف ٹیپ سر یہ ٹیپ بہت مہنگی آتی ہے یہ جب تک کہ شیشے اور پی سی پی پر پنچ ہی نہیں کرے گی آپ کی یہ ہوتی ہے ایک ایسی ایف ٹیپ یہ گلاس ٹیپ ہے یہ اس کے اندر لگتی ہے آپ دکھا سکتے ہیں یہ اس کے اندر لگتی ہے اور اسی سے ہی پھر پنچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم بہار چھوڑیں گے نا ایک دن بھی ٹیپ خارک ہو جائے گی اس کے خاص اسی کے لئے خصور ہم لوگوں نے فریج رکھا ہے یہ صرف ٹھنڈ میں رہتی ہے یہ فریج میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے صرف فریج میں رکھنے پڑتی ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کون کون سے فولٹ آپ کے فالٹ آتے ہیں جو آپ صحیح کرتے ہیں وہ بزرہ بتا دیگا سر اس کے علاوہ جیسے ہی ہے اس کلر دیکھیں آپ یہ نا اس کی کچھ مکینک لوگ آئی سی چھیڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں ایک پینل میرے پاس آیا ہوگا ہے جو اکثر مکین لوگ فالٹ نہیں نکال پاتے نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ایسا حل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ 32 کا پینل لے گئے میرے پاس آیا ہوئے ابھی بننے کے لئے یہ سیمسنگ اوڈیجنل کا پینل ہے اور چار کا فالہ پینل کرتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہ دکھائیں گے تو یہ وائٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی ساری ڈیسپلے وائٹ آ رہا ہے اس طرح ہم نے ابھی آپ کو چارلیس انچ کے دکھایا تھا اس کے اندر ڈائریک ڈلو ویڈیو شوئی تھی اس کے اندر دیکھیں وائٹ آ رہا ہے اور یہ لائن ہے اب ہم اس کی کف آئسیز اتاریں گے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو اتار کے بھی دکھا دیتے ہیں اس کو ریپیئر کر کے انشاءاللہ پھر اس کا ویڈیو شو ہو جاتا ہے ہم پھر اس کو ڈبی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس کو ہم فیڈ ویڈ کر کے تسلیس سے سہم اسی طریقے سے ہم چلا کے کسٹومر کے حوالے کرتے ہیں اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے سر 32 انچ کے ریٹ تو ویچے تو ہمارے پرانے ساڑھے چار چار آزار تھے لیکن جس طریقے سے سامان سامان تھوڑا سا مہنگا ہوا تو ہم لوگوں نے اتنے ریٹ نہیں بڑھا ہے پانچ سے لیکے ساڑھے پانچ چھی آزار تک ہم انشاءاللہ کسٹومر کو بنا کے دے دیتے ہیں زیرو میٹر سامان میں ٹھیک ہے تو آپ اس کے پاس جانی کہ 32 انچ سے لیکے اوپر کترے انٹک کی جوئے ہیں آپ کرتے ہیں سر 32 انچ سے لیکے ایٹی فائیف اور ایک سو پانچ انچ تک بھی آیا ہے ہم الحمدلللہ سارے پینل اویلیبل کو بنا دیتے ہیں کافی بہت پینل ایسا ہے جو اوڑیجنل کے پینل چائنہ میں لگینا ہے اور چائنہ کے پینل اوڑیجنل میں بھی آیا ہے تو الحمدللہ سامان دیکھیں کسٹومر سے انشاءاللہ باتشیت کر کے انشاءاللہ دن کر کے اس کو پینل بنا دیں گے انشاءاللہ اس ہی ریٹ میں جو آپ کے چینل کے تفسط سے آئیں گے انشاءاللہ یہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے سر جیسا ہے کہ آپ نے اندر دیکھا ہم لوگ نے پینل بنایا اس کے بعد ہم یہاں پہ پینل یہاں پہ لے کر آتے ہیں یہ فٹنگ کرتے ہیں ہمار کا فٹنگ کا لڑکا ہے تو ابھی آپ کو فٹنگ کر کے دکھا کے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ دے گا یہ ایساڑنی ڈیئر سے ڈھائی گھنٹے پہلے بنایا ہے یہ شیشہ تو ابھی آپ کو انشاءاللہ فٹنگ کر کے اس کا ریزلٹ دکھایا جائے گا یہ سارے اس کی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سپلائے کے لاتی ہے یہ پچپن انش کا ہائر کا پیس ہے یہ کارڈ ہوتا ہے مدربور کا یہ فور کے پینل ہے اور مین آئیسیز یہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جو پنچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سکیلر پٹی کلاتی ہے یہ کاف آئیسیز ہوتی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ تھا تو ہم نے اس کے اندر کاف آئیسیز ڈال کے دو سے تین اس کے اندر کاف آئیسیز ڈالیے زیادہ نہیں ڈالیے اور اس کی جو شوٹیج آتی جو پینل کے اندر سے شوٹیج ہوتی ہے اس سے ڈبلنگ فارڈ کرتا ہے اس کی شوٹیج کاٹی جاتی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے وہ کر کے اب اس کو انشاءاللہ فٹنگ کے بعد ریزرڈ اس کا ہم دیکھیں گے سر جیسا کہہ دے سکتے ہیں یہ فٹ ہو چکی ہے اب الحمدلہ ہم اس کو انشاءاللہ اس کا ریزرڈ لیں گے یہ کتنے انچ والی تھی جو آپ نے باتا ہے سر یہ 55 انچ ہے ہائر کا اس کا اوریجنل موڈل ہے چائنا نہیں ہے یہ اوریجنل ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اس کا ریزرڈ آ چکا ہے یہ everything اوکے ہو چکے الحمدللہ ہماری نہ کوئی لائن ہے نہ کوئی پٹا ہے نہ کوئی بلیک پین ہے آپ کے سامنے بالکل الحمدللہ everything اوکے ہی ٹھیک ہے آپ جو نے اپنا وارسپ کا نمبر ہی بتا دیگا اور شاپ کا پورا نام اور پورا ایڈرس دوبارہ بتا دیگا تاکہ ہمارے سر میرا نمبر ہے 0315 2431076 اور 031224 10504 سر ہماری جو دکان ہے الی الیکٹرونکس کے نام سے میں صدر ریگل چوک پر جب آپ آئیں گے تھوڑا سا آپ آئیں گے شفق تکے والا یہاں مشہور ہے آپ اسی گلی میں تھوڑا سا آپ اندر انٹر ہوں گے سامنے دیکھیں گے طیب کمپلیکس ہے طیب کمپلیکس کا آفیس نمبر ہے 102103 آپ کسی سے بھی پوچھیں گے الی الیکٹرونکس انشاءاللہ آپ کو گائٹ کر دی جائے گا باقی کوئی اور ایشو ہوتا ہے یا کناچی سے باہر کے لوگ ہیں جو مشفرہ لینا چاہے یا پھر آنے سے پہلے وزٹ کرنا چاہے سر سو ویلکم ہیں جو آپ کے توسط سائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو مہمان نوازی میں بھی الحمدللہ ہم لوگ پیچھے ہیں کناچی والے تو ہم انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں گائٹ کریں گے کوئی ویٹس اپ پہ بھی رابطہ کرنا چاہے کہ دلاور بھائی یہ مسئلہ آ رہا ہے کیا کیا جائے لائے جائے ٹائم ٹیمیل شیٹ کرلے تو ہم انشاءاللہ ان کو لازمی جواب دیں گے ٹھیک ہے باقی ہماری جو آفیس کی ٹائمیں گے صبح ایک بجے سے لے کے رات ساڑھے دس بجے تک کے انشاءاللہ اس میں آپ جس ٹائم بھی چاہیں گے الحمدللہ چوہ آن لائن رہتے ہیں ہم لوگ ہمارا نمبر جو جب میں نے آپ کو ابھی شیئر کیا ہے تو آپ اس پہ ویٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک